بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی ہاں آج میں ایک بہت خوبصورت دائی بڑے کی ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں جو کہ آسان بھی ہے اور بہت مزے کے بھی بنتے ہیں اور بہت ہی سپونجی یہ دائی بڑے بنتے ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بہت آسان ریسپی ہے سٹارٹ کرتے ہیں ماش کی دال رات کو بھگو دیں گے اور پوری رات بھگونے کے بعد صبح اس کو اچھے طریقے سے واش کرنے کے بعد پانی نکال لیں گے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ہم مکسی جار کے اندر یہ دال ڈالیں گے اور اس کو خوبصورت سا نرم سا پیسٹ بنانے کے لئے اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے اور پانی ڈالتے وقت آپ ڈرئیے گا مت کیونکہ یہ خراب بلکل بھی نہیں ہوگا بلکہ اس طریقے سے سموتھ پیسٹ بن جائے گا آپ انگلی کی مدد سے چیک کر لیں اگر دانے دار ہو تو تھوڑا سا اور اس کو گرائنڈ کریں اور جب اچھے طریقے سے یہ گرائنڈ ہو جائے اس شیپ میں آ جائے اس کنسسٹینسی میں آ جائے پیسٹ بن جائے تو اس کو بال میں ٹرانسفر کر کے اس کے اندر تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں اور تھوڑا سا فریش جنجر باریک اس کے اندر کرش کر کے ڈال دیں اور یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اس کے بعد ہم اس کو آٹھ سے دس منٹ تک ویسک کی مدد سے ایک ہی ڈائریکشن میں یعنی ایک ہی سمت میں چلا چلا کر اس کو فلافی بنائیں گے اور اس طریقے سے اس میں ہوا شامل ہو جاتی اور جب ہم اس کے پکوڑے بناتے ہیں تو بہت ہی سپانجی بنتے ہیں اگر ویسک نہیں ہے تو آپ انگلیوں کو اس طرح ڈائریکشن میں کر کے بھی ایک ہی ڈائریکشن میں گھما کر اس کو تیار کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم نمک ڈال دیں گے اس میں ٹیسٹ کے حساب سے اور پھر دوبارہ سے اس کو چلانا شروع کریں گے جب تک اس کا کلر چین نہیں ہو جاتا بلکل وائٹ نہیں ہو جاتا اور اس طریقے سے ویسک کے ساتھ یہ اوپر اٹھا کے دیکھیں تو یہ تیار ہے اور اس کو ہم پانچ منٹ کا ریسٹ دیں گے تیل گرم کر کے ہاتھ کی مدد سے انگلیوں کی مدد سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں گے جتنے بھی ہم نے چھوٹے بڑے بنانے ہوں گے یا چمچ کی مدد سے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم دو سے تین دفعہ پانی کی چھنٹیں ماریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے پھول جائیں اور یہ بہت ہی امپورٹن ٹریک ہے اس کے بعد ہم آنچ تیز کر دیں گے اور تیز آنچ پہ ہم اس کو پانچ سے چھے منٹ تک پرائی کریں گے تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے پھول جائیں گے اور یہ پکوڑے تیار ہو گئے ہیں جو دائی بلے کے لیے ہم نے تیار کی ہیں اور اب آگے کا سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں آگے کیا کرنا ہے جب سارے پکوڑے ریڈی ہو جائیں گے تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دے دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم ایک برطن کے اندر پانی ڈال دیں گے پانی کے اندر نمک اور ہر دنیا شامل کر لیں گے اور چمچ کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لیں گے پھر جو پکوڑے بنائے ہیں وہ اس کے اندر رکھ دیں گے اور ان کے اوپر ایک پلیٹ رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پانی میں ڈپ ہو جائیں اور پھول جائیں پانچ منٹ اس پانی میں رکھیں گے اور پانچ منٹ کے بعد ہم ہلکے آتوں کے ساتھ اس کا پانی نکالیں گے اور یہ اور پھول گئے ہیں پانی کی وجہ سے پانی نکالنے کے بعد اس کو ہم الگ برطن میں رکھ دیں گے اب سرف کریں گے سرف کرنے کے لیے آپ کریمی دہی لے لیجئے گا اس میں آپ تھوڑا سا چینی منا لیجئے یا تھوڑا سا میٹھا کر لیں اگر آپ کو میٹھا دھائی پسند نہیں ہے تو آپ سادھا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم میٹھی چٹنی ڈالیں گے تھوڑی سی اور ساتھ میں آپ ایملی کی چٹنی ڈال دیں اوپر تھوڑا ہارا دنیا ڈال دیں اور خوبصورت طریقے سے اس کو سرف کر لیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بہت ہی اٹریکٹیو لگتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا چاٹ مسالہ آپ اوپر سپریٹ کر دیں تو اس سے اور بھی اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ چھوٹے بڑے سب ہی بہت ہی پسند کرتے ہیں اور افطاری میں خاص طور پر آپ اس کو ضرور بنائیں یہ رمضان کی سپیشل ریسپی ہے اور ایک بار ضرور بنا کر آپ چیک کر لیں رمضان سے پہلے چیک کر لیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ کتنے سپونجی بنے ہیں حالانکہ ان کو ہم نے بیک نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا سمپل طریقے سے بنائے ہیں لیکن یہ بہت ہی سپونجی بنے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی مزیدار ہے تو آپ ایک بار بنا کے چیک کر لیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے جائے تو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سکتے ہیں